اسلام علیکم میں نے امنی ویڈیو اپلوڈ کی تھی یہ یوٹیو پر جس جب میں نے مصر کی سیار کرنے کیا تھا پچھلے مہینے تو حضرت امام حسین کی قبر تھی وہاں پر کہ سر مبارک کو وہاں دفن کیا گیا تھا اور بی بی زینب کی قبری میں نے وہاں دیکھی بی بی سکینہ کی بھی کئی قبریں ہی ہیں ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ کی قبری میں نے وہاں دیکھی تھی اچھا اس میں کئی لوگوں نے پھر دریافت ہرمایا گئے کہ یہ قبریں تو اور جگہ بھی موجود ہیں تو کس کو صحیح سمجھے جائے اس کے صورت میں اس سمجھتا ہوں کہ اہلِ بیت صحابہ کرام اور دوسرے علاہ قبریں کے ایکچول ہے کہاں حقیقی طور پر کامر موجود ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے باقی یہ مختلف تاریخ مختلف واقعات لکھے گئے ہیں ایک یہاں تک تو سب مطمئن متفق ہیں اور مطمئن ہیں کہ جب کربلا کا واقعہ ہوا تھا تو اسیرانِ کربلا اور امام حسین کے سر مبارک کو شام لائے گیا تھا عزید کے دربار میں یہاں تک سب مطمئن اس کے بعد دفن کہاں کیا گیا ہے اس کے بارے میں مختلف لوگ مختلف رائے رکھتے ہیں تاریخ میں کئی جگہیں بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو واپس کربلا لے جائے گیا اور ان کی باڈی کے ساتھ وہیں دفن کر دیا گیا ایک تاریخ میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ حیزید نے سر مبارک کو اسیرانِ کربلا کے ساتھ ہی مدینہ روانہ کر دیا تھا اور سر مبارک کو عمر بن سعید بن آس کے حوالے کر دیا ہے جنہوں نے جند البقی میں ہی سر مبارک کو دفن کر دیا ہے اور ایک تاریخ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ عزید کے دربار میں ہی کچھ لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو لے لیا تھا وہاں سے دربار سے اور وہاں پر ایک جگہ ہے اشکی لون وہاں پر دفن کر دیا تھا وہاں پر اس کی مسجد بنائے گی وہاں پر بعد میں اور پھر ان کا ایک مقبرہ یہاں پر بھی بنایا گیا ہے افغانستان میں بھی مزار صاحب جگہ کا نامہ شاید وہاں پر بھی بتایا جاتا ہے کہ امام حسین کے سر مبارک کو ترکیش کو مجب آئی تھی تو انہوں نے اشکی لون سے نکال کر وہ یہاں لاکے دفن کر دیا تھا تو مختلف کہانی لیکن اللہ تعالیٰ کے لاور کوئی نہیں جانتا کہ آپ کے سر مبارک کے عارق جستخا کی کہاں پر دفن ہے کربلا میں تو ہیں وہ کبریں ہیں بنیوی ہیں لیکن سر مبارک کے بارے میں اختلاف ہے تو مصر میں جب میں گیا تھا تو وہاں پر انہوں نے میں خود حیران رہ گیا تھا جب میں نے مسجد امام حسین دیکھی وہاں پر اور انہوں نے مجھے بتایا کہ یہی پر آپ کا سر مبارک بھی دفن ہے کرونا کی وجہ سے مسجد تو بند تھی تو نماز کے لئے کھول جاتی تھی اللہ کا شکر ہے کہ مجھے بھی وہاں نماز پڑھنے کے سعادت حاصل ہوئی لیکن جہاں کبر مبارک ہے وہاں پر ایک رسائی نہیں تھی وہ جگہ انہوں نے بند کی بھی تھی وہاں بتایا یہ جاتا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ قصر مبارک جو ہے یزید کے دربار سے لوگوں نے لے کر ایشکیلون کے علاقے میں وہیں سیریا میں ہی ایسا شام میں وہاں دفن کر دیا گیا تھا پھر جب فاطمی حکومت کا دور آیا ہے مصر میں اور مختلف جگہوں پر تو یہاں پھر چونکہ مسلمانوں کے تاریخ جو ہے وہ جنگوں طرح سے بھری ہوئی ہے وہ پھر جہاں ایک دوسروں کو قتل و گال شہید کرتے تھے وہی پر وہ پھر ایک دوسری قبروں کی بے حرمتی بھی کرتے تھے تو جب فاطمی دور شروع ہوا ہے ادھر مصر میں تو یہاں پر ایک بادشاہ نے حکمران نے نبی اپنا حضرت امام حسین کی قبر کو تلاش کیا اور کہتے ہیں کہانی میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے ایک کوئی گورنر تھا یا وزیر تھا بدر جمالی اس کو خواب میں آیا کہ یہاں فلان جگہ پر امام حسین کا سر دفن ہے اس نے پھر اٹھ کر سو بوٹ کے پھر تحقیق کی خدائی کی وہ ایشکلون کے جگہ پر وہی جگہ اس نے اس کو خواب میں آئی تھی تو وہی پر وہاں پر خدائی شروع کی تو وہاں پر آپ کا سر مبارک اس کو ملا پھر اس نے وہاں پر یہ مسئولی وہاں پر اس نے انہوں نے مسجد بنا دی اور وہاں پر انہوں نے درگاہ کے جیسے بناتے ہیں انہوں نے بنا دیتا ہے کہ وہاں پر لوگ اپنی اپنی عقیدت بنواہ کر اپنا شوق رہ کریں پھر مصر میں ایک حکمران گزر ہے مجھے اس کا نام نہیں المنصور بلہ نظر البلہ اس نام کا ایک حکمران گزر ہے اس نے پھر تحقیق کر کے پتہ کیا کہ امام حسین کا سر مبارک کہاں دفن ہے کیونکہ یہ علاقے جنگوں کا دور تھا ایک دوسرے کے قبضوں میں آتے جاتے رہیں کبھی امیہ نے قبضہ کر لیا کبھی ابن عباس نے قبض کر لیا کبھی تو اس نے پتہ کر کے کہ کہاں ہے آپ کا سر مبارک اس کی تحقیق کی مطابق سر مبارک ایشکلون میں تھا سیریہ میں شام میں اس نے پھر بغداد کے حکمرانوں سے حکمران شاہد اس کا وہ بغداد کے اندر آتا تھا اس نے بغداد کے حکمرانوں سے مل کر پھر وہاں سے سر مبارک کو نکالا واللہ عالم اللہ ہی بہتر جانتا ہے اللہ کے علاوہ اس کا کسی کو نہیں کرتا پیسے تو ہم جہاں پر بھی موجود ہیں وہی سے ان عظیم ہستیوں پر درود اسلام بھیج دیں تو اللہ کا ایک نظام ہے وہاں پہنچ جاتا ہے اب لوگ دمشک جاتے ہیں بغداد جاتے ہیں مصر بھی جاتے ہیں اور دوسری جگہ بھی جاتے ہیں اسی تحقیق کے لئے اور درود اسلام بھیجنے کے لئے تو اللہ تعالیٰ کے نظام ہے وہ ان کو اس کے علاوہ میں نے وہاں پر جن قبروں کی زیارت کی ان میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ سکینہ سیدہ نفیسہ سیدہ رکیہ سیدہ امی کلسون سیدہ آئیشہ بنت امام جافر صدی اللہ تعالیٰ کی ان کی بھی قبریں مہیں پر موجود ہیں اور لوگوں کی عقید من لوگ وہاں پر آ کر ساتھ حاصل کرتے ہیں اب اب ان کی بی بی زینب کی قبریں اور بھی جگہ میں آپ نے دیکھی ہوں گی پڑھی ہوں گی وہاں پر جو مصر میں جو واقعہ بتایا جاتا ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ کربلا کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی زینب رضی اللہ تعالیٰ نے جلا وطنی جلا وطن کر دیا گیا تھا یہ آپ نے جلا وطنی زندگی اختیار کر لی تھی اور آپ مصر میں آگئی تھی کہ یہاں پر فاطمی جب فاطمی دور آگئے تھا تو ادھر آگئی تھی آپ تو یہی پر آپ نے وفات پہ یہی پر آپ کی قبر مبارک میں نے اس مسجد میں نمازی پڑھی ہے کرونا کی وجہ سے وہ جگہ بند کیوئی تھی جہاں پر آپ کا بظاہر ہے لیکن مسجد کھلی ہے وہ نماز کے بعد وہ کھول دیتے ہیں اور بی بی سکینہ اور بی بی رکیہ بنت مام علی سے تو یہ بھی آپ کے ساتھ ہی مصر آگئی تھی ان کی قبریں بھی وہاں پر موجود ہیں تو اللہ کے لاؤں تو کوئی نہیں جانتا ہے باقی یہ تاریخ میں جو واقعات لکھے میں ہیں اس کے لئے سے اب ہم نے تو پڑھا تھا اب ابو ذرگفار زیلداری قبر مدینہ میں ہے لیکن میں نے ان کی قبر خود دیکھی میں نے ہاتھ بھی لگا گیا ہاتھ لگا کے آئے ان کو میں نے اس قبر پر کھلا با تھا اس کا گمبت نہیں تھا ان کے اس پر تو امی کلسوم کی قبر پر میں اندر گمبت میں بھی اندر گیا ہوں وہاں پر اور میں اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ربی سے مجھے اس کی توفیق ملی ہے تو یہ قبریں وہاں پر موجود ہیں ہم تو اپنی اقیقل ہم تو اقیدت کی ہی نظر سے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول کرنے والی تو اللہ کی ذات ہے ہمیں جہاں پر بھی اہلِ بیت صحابہ کرام مولی اللہ کا نام لے دے گا کہ یہاں پر سے وہ گزرے ہیں یا یہاں پر بیٹھے ہیں تو ہم تو ہم تو ہماری سر اقیدت کی ویسے تعظیم اقیدت بہترام کے ساتھ جھوک جاتے ہیں تو ہمیں جہاں پر بھی اہلِ بیت بتایا جائے گا کہ یہاں سے گزرے تھے یہاں پر انہوں نے چلہ کٹا تھا یہاں پر انہوں نے عبادت کی تھی یہاں پر انہوں نے تو یہ ہمارے لئے تو اقیقت کا اقیدت کا مقام ہے ہم تو ان مقام کو ان مقاموں پر جائیں گے لوگ کہیں کہ شام میں یا شام میں چلے جائیں گے میں شام میں بھی جانے کے راتہ ہے بھی کرونا کی وجہ سے وہاں پر فلائٹس ہو رہے بند کی ہوئی ہیں تو میں وہاں پر بھی انشاءاللہ انشاءاللہ جاؤں گا اور آپ کو اگر اللہ تعالیٰ انتعفیق دی زندگی رہی تو آپ کو میں اس کے بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا دعاوں میں یاد رکھیں یہ قبروں پہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے آپ جہاں پر بھی ہیں جہاں پر بیٹھیں ان کے انہیں درود اسلام بھیج دیرا کریں اور اللہ کے نظام پہ انشاءاللہ وہاں تک پہنچ جائے گا اور اس کا اس کا جرسہ آپ کو ملے گا دعا میں یاد رکھیں انشاءاللہ خیر